سب کو بلا کے میٹنگ کر لو کہ یہ بات غلط ہو رہی ہے کے پی جی ہے کہ یہ بات جو ہے جی یہ مطلب میرے میرے ساپ سے غلط ہے تو کون سا مکہ منطری نہیں مانتے اور ایک ایسا مکہ منطری پارٹی نے بنا دیا کہ جس کو سب لوگ سنا رہے ہیں سارا پنجاب اس کی طریف کر رہے ہیں اس کی سادگی کے اوپر اٹھارا اٹھارا گھنٹے کام کر رہے ہیں وہ اور چار دن چھ دن اس نے کام کرنے ہوئے ہیں کچھ غلطی ہوگی تو وہ ٹھیک ہو جائے گی وہ کون سا روبارٹ ہے کہ اس کو پروگرام فکس کی ہے آدمی ہے آدمی سے غلطی ہو جاتی ہے ایڈیمیشیشن لیبل پہ غلط ہوئے تو وہ مکہ منطری کی بات ہے نا تو کہاں دو دن پہلے آپ بائی کہہ رہے تھے لیکن اب سیدیو صاحب نے خود ارزائن کر کے ان کے ٹویٹ کو صحیح ثابت کر دیا ہے وہ تو بولیں گے کہ جو میں نے کہہ رہا ہوں صحیح ہے یہ موقع کیوں دیا ہے کیپٹن صاحب کو یہ بات کرنے کا ہم برگاڑی حل کر دیں گے ہم مائننگ کا کنپرول کر لیں گے ہم ڈرگز کے اوپر بکرم کو اندر دیں گے کام تو اس پہ کرنے والے لیڈ کر رہے تھے اس بات کے لیے کیپٹن کو اتارنے کے لیے اور نئی گورنمنٹ لانے کے لیے کہ یہ چاہتے تھے کہ میں پنجاب کے ساتھ کھڑا ہوں دیکھن پنجاب کانگرس میں بھی ہوں میں کانگرس کے ساتھ کھڑا ہوں لیکن یہ باتیں دکت دے رہی ہے پنجاب کانگرس کے اندر گمہ سان مچا ہوا ہے رکنے کا نام نہیں لے رہا ہے کل جیس طریقے سے پنجاب کے کانگرس کے عدیقش نو جو سنگھ سیدھو نے استیفہ دیا ہے کانگرس کے اندر جیس طریقے سے اب پرتی کے لیے چلیے ہمارے ساتھ گر جی سنگھ اوجلا ہے سانسد ہے ہم رسر سے اوجلا صاحب رکے گا یہ گمہ سان کبھی روک تو دیا جو گمہ سان کر رہے ہیں وہ تو ان کے اوپر ہے نا ان کو تو بڑی جمعہ داری ہے پنجاب کے گمہ سان کو تو انہوں نے حل کرنا ہے جنہوں نے استیفہ دیا ان کو نہیں دینا چاہیے تھا لقصان ہوتا ہے ہمیں بھی بہت اشتر جو ہوا ہے کہ اتنا بڑا جمعہ داری سب باتیں پارٹی نے ان کی مانی اور اس کے بعد ان کو ایک دم وہ باغ گئے کہ میں نے ریزائن نہیں کرنا میں نے کام نہیں کرنا ریزائن کر دیا وہ غلط بات کیا ریزائن کیوں کیا ہے وجہ کیا ہے کیا کرسی کی لڑائی ہے اپنے پد کی لڑائی ہے یا پارٹی میں اپنا کس طریقے کی یہ جو استیفہ دیا ہے کیسے دیکھ رہے ہیں آپ انہوں نے تو بولا کہ میں میں سمجھوٹا نہیں کر سکتا کسی بات کے اوپر جب ویڈیو ہے کہ حق سچ کی لڑائی لڑنے کی بات ہے تو حق سچ کی لڑائی کے لیے پارٹی بنی ہوئی ہے پارٹی پلیٹ فارم بنے ہوئے ہیں تو آپ کو جب ایک پلیٹ فارم مل گیا ہے تو اس کے اوپر کوئی بات آپ کو لگ رہا ہے کوئی غلط ہوئی ہے لیکن غلط تو میرے کو سمجھ نہیں آیا کہ دو دن پہلے تو ہم شبت گرین چل رہا ہے اس کے ساتھ صدو جی ہیں کل ان کو پورٹ فارم ملے کل ان کو آفیس ملنے ہیں اس کے بعد ہی آپ جب آفیس میں وہ بیٹھنے جا رہے ہیں تو آپ پر ذہن دے رہے ہوں وہ بات سمجھ میں نہیں آئی یہ کیوں ہوا ہے کیونکہ جب کوئی بات ہے تو آپ پارٹی کی سینئر لیٹرشپ پنجاب کی اس کے ساتھ بات کرو کیابنٹ کے وزیر کو بٹھا کر ان کی میٹنگ لے لو پی سی سی میں پھر یہ بات غلط ہوئی ہے آپ بتاؤ بھی یہ غلط ہے یا صحیح ہے تو کیابنٹ کے وزیر کون سی غلط بات کرتے ہیں انہوں نے بولنا تھا ٹھیک ہے جو غلط ہے اس کے بعد آپ ایکس پریزیڈنٹ ہیں دولو جی ہیں پرتاب باجوہ جی ہیں سنیل جاکڑ جی ہیں پتھل جی ہیں انسپال جی ہیں سب کو بلا کے میٹنگ کر لو کہ یہ بات غلط ہو رہی ہے کے پی جی ہیں کہ یہ بات جو ہے جی یہ مطلب میرے میرے ساپ سے غلط ہے تو کون سب مکہ منطری نہیں مانتے میمبر پارلیمنٹ کو بلا لو یا سیکٹرین چار سے میٹنگ کر لو تو کون نہیں مانتا سب مانتے لیکن جو مکہ منطری کے پرگریٹو میں ہیں وہ مکہ منطری کے رہتے ہیں اس کے گرمہ ہے پت کی اس کو تو ساتھ چلنا چاہیے لیکن کچھ غلط ہو رہا ہے اس کو ہم ٹھیک کروا سکتے ہیں ہم پارٹی کے آدمی ہیں جب پارٹی کی جمعہ داری آپ کے ہیں آپ ہے آپ اہیڈ کر رہے ہو تو ہم تو آپ کے پیچھے کھڑے ہونا ہی ہونا ہے تو یہ بات کو مطلب کہہ کر کہ یہ بات غلط ہوئی ہے میں شوڑ رہا ہوں یہ میرے کو بہت اچھر جو ہوا اور حیرانی ہوئی ہے اور غلط بات ہوئی ہے یہ نہیں کرنا چاہیے تھا اس کے بعد کیپٹن نمرندر سنگی کا ٹویٹ کیسے دیکھ رہے ہو آپ کہ میں پہلے ہی کہہ رہا تھا دیکھو جب وہ انہوں نے پہلے کہا تھا تو کسی نے ان کو سپورٹ نہیں کیا کیونکہ جب پارٹی ہماری میں ایک پرکریا ہے روایت ہے کہ جس کو بھی پارٹی بناتی اس کو مانتے ہیں چننی جی سے پہلے کتنے مکہ منتری کے دعوے دار تھے لیکن جب چننی جی بن گئے اور ایک ایسا مکہ منتری پارٹی نے بنا دیا کہ جس کو سب لوگ سرا رہے ہیں سارا پنجاب اس کی طریف کر رہا ہے اس کی سادگی کے اوپر اٹھارہ اٹھارہ گھنٹے کام کر رہا ہے وہ اور چار دن چھے دن اس نے کام کرنے ہوئے ہے کچھ گلتی ہوگی تو وہ ٹھیک ہو جائے گی وہ کون سا روبارٹ ہے کہ اس کو پروگرام فکس کی ہے آدمی ہے آدمی سے گلتی ہو جاتی ہے تو اس کی گلتی تو اس کے بیٹھ کے حل ہو سکتی کہ انہوں نے بولا کہ ایڈمیسٹیشن لیبل پہ جو ان کے قریبی انہوں نے ٹویٹ کیا کہ کچھ کچھ گلت ہوا ہے تو ایڈمیسٹیشن لیبل پہ گلت ہوا تو وہ مکہ منتری کی بات ہے تو کہاں دو دن پہلے آپ بھائی کہہ رہے تھے تو اس کو تو ہم مل بیٹھ کے اس سے بات کرتے ہیں میں آپ نے جو بات پہلے جواب لے لو نا ساری بات تو چنی جی کا قد بڑھ رہا ہے سیدو جی کا بڑا ہوا قد ہے تو دونوں کو ساتھ مل کر چلنا چاہیے تھا جہاں تک آپ نے کیپٹن صاحب کے ٹویٹ کی بات کی ہے کہ انسٹیبل ہے تو جب کیپٹن صاحب نے ٹویٹ کیا تھا کسی نے سپورٹ نہیں گیا تھا کیونکہ جس کو بھی پارٹی بناتی ہے سب لوگ اس کے ساتھ چلتے ہیں لیکن اب سیدو صاحب نے خود ارزائن کر کے ان کے ٹویٹ کو صحیح ثابت کر دیا ہے تو وہ تو بولیں گے کہ جو میں نے کہہ رہا ہوں صحیح ہے یہ موقع کیوں دیا ہے کیپٹن صاحب کو یہ بات کرنے کا کیا مکہ منتری پد کی لڑائی ہے کیونکہ دوزار بائیس میں ویدان سبہ چناؤں ہوئے ہیں مکہ منتری بننا ہے کیا اس کی لڑائی جو ہے وہ اب کونگریس کے اندر دکھ رہی ہے دیکھو یہ تو پرماتما ہے کرپا ہے قدرت کی ہو وہ تو کس نے بننا ہے کس نے نہیں بننا یہ تو سماح ہوتا ہے لیکن جو بنا ہے جو ہم چاہتے تھے کہ چار سال والا کام چار دن میں کریں گے وہ تو کر لو مکہ منتری یہ تو ان کے دل کی کیا بات ہے وہ تو سیدو صاحب بتا سکتے ہیں لیکن جب ہم نے کیپٹن صاحب کو اتا رہا تھا ہم نے بولا تھا چار سال والے کام ہم چار دن میں کریں گے ہم پر گاڑی حل کر دیں گے ہم مائننگ کا کنٹرول کر لیں گے ہم ڈرگز کے اوپر بکرم کو اندر دیں گے کام تو اس پہ کرنے والے ہیں چار دن تو کل کا ایک دن جلا گیا دوسرا آج ہے دو دن باقی ہیں کچھ تو ایکٹنگ ایکٹو ہونا تو اس کے لئے سیدو صاحب تو خود لیڈ کر رہے تھے اس بات کے لئے کیپٹن کو اتارنے کے لئے اور نئی نئی گورنمنٹ لانے کے لئے کہ یہ چاہتے تھے کہ میں پنجاب کے ساتھ کھڑا ہوں لیکن پنجاب کانگرس میں بھی ہوں میں کانگرس کے ساتھ کھڑا ہوں لیکن یہ باتیں دکت دے رہی ہے لیکن وہ باتیں تو سرکار بنانے کے بعد یہاں کرو گے نا کل سرکار چلی ہے اور دس بجے وہ بیٹھنے جا رہے ہیں گیارہ بجے تو دو بجے آپ رزین کر رہے ہو تو کیسے کام چلے گا یہ تو گرد بات ہے لیکن جس طریقے سے گھمسان کانگرس کے اندر مچا ہوا ہے دو ازار بائس میں چناؤں ہیں کیا لگتا ہے کہ اس کا خامیاجہ چناؤں میں اٹھانا پڑ سکتا ہے کانگرس کو چناؤں میں نہیں اٹھانا پڑے گا کیونکہ چننی جی کا قد ملکہ لوگوں نے بہت سپٹ کی ہے کانگرس ایک ایسی پارٹی ہے جو ایک گریب کو بھی مکھے منتری بننے کا چانس دیتی ہے اور اتنا ان کو ہر سمدائی نے لوگوں نے اس کے اوپر بہت ٹویٹ وٹ کرنے کی روضی پارٹی نے کوشش کی تنجھ کرنے کی لیکن ان کو ہر آدمی نے سپٹ کی ہے دیکھو اتنی بڑے لوگ جو پوراں سکھ لوگ ہیں وہ اس کے حق میں آگے کھڑے ہو گئے ہیں کہ اس کو دلت مت بولو یہ سکھ ہے دلت نہیں ہے اس سے بڑی بات کیا ہو سکتا ہے لیکن سر میسیج تو گلت جا رہا ہے نا گھماسان جس طریقے سے مچا ہوا ہے پہلے مکھے منتری لے کر پردیس ادیعکس کو لے کر لگاتار جس طریقے سے گھماسان ہو رہا ہے پنجاب کانگریس کے اندر تو ایک میسیج گلت جا رہا ہے نا کارے کرتاؤں میں بھی ایک میسیج گلت جا رہا ہے نا گھماسان تو انہوں نے شروع کیا ہے نا ان کے من میں کیا وہ بتا سکتے ہیں نا پارٹی نے تو ختم کر کے سارا کچھ بھیج دی سیٹل کر کے ان کے مطابق نائنٹی پسنٹ پارٹی نے سارے فیصلے ان کے مطابق کی ہیں تو پانچ دس پسنٹ تو سارا دن میرے مطابق تو چلتا ہی نہیں ہے جو فیصلہ گر جیتا ہوجلا چاہتا وہ تھوڑا نا سارا دن ہوتا ہے میرا آخری سوال رمانی شنگ بیٹو کو عدیعکس بنانے کی جو بات ہے چل رہی ہے آپ سپورٹ کریں گے دیکھو یہ درنا ہے تین سو دن ہو گئے ہمیں تو بیٹو جی اور میں نے اور ڈیمپا جی نے شروع کیا تھا جیرہ جی نے ہمیں تو خوشی ہوگی لیکن یہ پارٹی کا پروگیٹ ہوگی ہے پارٹی جسے بنائیں گے ہم اس کے ساتھ ہیں ہم نے تو سنگرچ کیا ہے جتنا کسانی کے لیے بات چاہے سب پنجاب کی کرتے نہیں کہ ہم پنجاب کے بلے کی بات کر رہے ہیں اس کے حق سچ کی لڑائی لڑتے ہیں کسان کے ساتھ کھڑا ہونا حق سچ کی لڑائی نہیں ہے ہم تین سو دن ہو گئے ہیں ہمیں تو کوئی سپورٹ کرنے ہی یہاں پہنچا نہیں ہے حق سچ کی لڑائی کرنے رہے ہیں پارٹی کا ایک درنا چل رہے ہیں اس کو سپورٹ کریں تو یہ کسان کے لیے کسان نہیں وہاں نہیں دیتے تو یہاں آ جاؤ باتنے کرنا ٹویٹ کرنا بڑا سان ہے بیٹھ کر حق سچ کی لیے اس کے ساتھ بیٹھ کے لڑائی لڑو یہ تے سانسد گرجی توڑھلا جنہوں نے ناویدہ ٹائنس پنجاب کے سریت سے خاص باچے تھی دلی سے کمال کمار کنسل ناویدہ ٹائنس پنجاب کے سریت ٹی بی دیش دنیا دی ہر وڈی خبرنا جوڑے رہن لائی ساڑے یوٹیوب چینل لوں سبسکرائب کرو ناویدہ ہر نوی ویڈیو دی نوٹیفکیشن لی بیل آئیکن سرور دباؤ جے کر توسی ویڈیو فیس بوک تے دیکھ رہے ہو تو اسنو لائک ضرور کرو اور زیادہ تو زیادہ شیئر بھی کرو تنوال